ممبائی انڈینز اور سی ایس کے کے بیچ وانکھڑے سٹیڈیم پر آئی پیل دوہزار چوبیس کا ایل کلاسی کو کھیلا جائے گا ایل کلاسی کو یعنی جب جب یہ دونوں ہی ٹیمیں آمنے سامنے آئی ہیں تب تب اس کلیش کو فینس دوارہ ایل کلاسی کو کہا گیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو فینٹسی لیون بتانے جا رہے کہ ان دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ لیون کے آدھار پر کس گیارہ کھلاڑی کو آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے تو ویڈیو کو انڈ تک آپ ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا سب سے پہلے لیکن فینٹسی ٹیم پر بات کریں اس سے پہلے کچھ فیکٹرز جاننے بہت ضروری ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں مثلا پچھ رپورٹ ہو گیا دونوں ٹیموں کی پلائنگ الیون ہو گئی تو وہ تمام چیزیں پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد فینٹسی ٹیم آپ کو بتائیں گے وکٹ کیپر کون سے رکھنے ہیں بیٹرز بولرز آل راؤنڈرز کنے کنے شامل کرنا ہے تو ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے آئی پیل دوزار چوبیس کا میچ نمبر انتیس ہے یہ اور یہ مقابلہ ممبائی اور سی ایس کے کے بیچ میں کھیلا جانا ہے ممبائی کے وان کھیڑے سٹیڈیم میں یہ مقابلہ جو ہے وہ کھیلا جائے گا اب اس میچ سے پہلے ہیڈ ٹو ایڈ آخرے دیکھ لیتا ہے کہ جب جب یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے آئی ہیں تو پھر کس کا پلڑا بھاری رہا ہے چھتیس مقابلے اب تک یہ دونوں ٹیموں نے کھیلے ہیں آئی پیل کے اتحاس میں سولہ سیزن میں اور ان چھتیس مقابلوں میں بیس بار جو ہے ممبائی انڈیانس نے بازی ماری ہے تو وہیں سی ایس کے نے سولہ مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے پچھ ریپورٹ دیکھ لیتے وانکیڑے سٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا اور وانکیڑے کی پچھ بیٹنگ ٹریک ہے اچھی بیٹنگ ٹریک ہے خاص طور پر اگر آپ چیز کر رہے ہو تو یہ اور بہتر ہو جاتی ہے اس کے بعد پیسرز کو مدد ہے یہاں پر تیز گیند بازوں کو بہت مدد ہے اچھی خاصی مدد ہے پچھلے مقابلے میں آر سی بی کے خلاف ممبائی کے پیسر جسپرید دنبرہ نے پنجا کھول دیا تھا بہت زیادہ مدد ہے یہاں پر پیسرز کو اگر ہم ایوریج ٹوٹل کی بات کرے تو سولہ سیزن میں جتنے مقابلے وانکیڑے سٹیڈیم میں کھیلے گئے ان میں آن این ایوریج ایک سو ستر رن بنتے ہیں آن این ایوریج ایک سو ستر رن آپ خود وچار کیجئے ایک سو ستر رن کتنا بڑا سکور ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم ٹاؤس کی بات کرے تو ٹاؤس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنا کپتان چن سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ پہلے فیلڈنگ کروگے تو آپ کو چیز کرنے کو ملے گا اور چیزنگ میں بلے بازی اور زیادہ آسان ہے اب ہم دیکھتے ہیں ممبئی کی پوسیبل پلائنگ ایلیویل اس مقابلے میں روحیت شرما، عشان کشن سوری کمار یاداف، تیلک ورما، آردک پانڈیا ٹیم ڈیویڈ، محمد نوی روماریو شیفرڈ، گرال کوٹزے پیوش چاولہ اور جسپریت بھومرہ یہ گیارہ کھلاڑی آپ کو دکھیں گے ممبئی کی طرف سے کھیلتے ہوئے تو وہیں اگر ہم سی ایس کے کی پوسیبل پلائنگ ایلیویل دیکھیں تو روتراج گائکوارڈ، رچین رویندر جن کے رہانے، ڈیرل میچل آپ کو دکھیں گے، شیوان دوبے، رویندر جڑے جا موہین علی، ایم ایز دھونی، دیپک چاہر تو آپ کو یہ گیارہ نام دکھیں گے اگر ٹوس کے وقت پہلے بولنگ آئی اگر سی ایس کے ٹوس جیت کر پہلے بولنگ کرتی ہے تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے مصطفیز الرحمان پلائنگ ایلیوین میں دیکھ جائے ڈیپینڈ کرے گا ٹوس کون سی ٹیم جیتی ہے اس کے حساب سے پوسیبل پلائنگ ایلیوین میں کچھ بدلاؤ ہو سکتے ہیں اب ہم وکٹ کیپر دیکھ لیتے سی ایس کے اور ایم آئی کے بیچ میں یعنی میچ نمبر 29 میں جو بائیس نام ہم نے دیکھیں اس میں وکٹ کیپر کسے مطلب آپ کی فینٹسی ٹیم میں وکٹ کیپر کے طور پر آپ کو کسے رکھنا چاہیے نام آپ نے پڑھی لیا ہوگا ایشان کشن کو رکھ لیجئے آپ وکٹ کیپر کے طور پر دیکھیں پچھلا مقابلہ جو ہے آر سی بی کے خلاف بھاگا کھول دیا تھا مطلب گیند بازوں کی ریل لگا دی تھی گیند بازوں کو مطلب پریشان کر کے رکھ دیا تھا اور ایسی بلے بازی کر رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ بھائی شتک تو پورا کری لیں گے ساتھی زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ ممبائی انڈینز تین سو رن چیز کر رہی ہے جبکہ دوستوں کے اندر چیز کر رہی تھی اور انہتر رنوں کی پاری کھیلی تھی گزب کی پاری کھیلی تھی شاندار پاری کھیلی تھی تو انہیں آپ شامل رکھئے گا کیونکہ اچھی ٹچ میں نظر آ رہے اور اس کے بعد اگر آپ بلے بازوں کی بات کریں تو بلے بازوں میں روتو راج گائیکوارڈ سورے کمار یادو اور روحید شرما ان تین بلے بازوں کو آپ اپنی ٹیم میں شامل کریے گا روتو راج گائیکوارڈ سی ایس کے کے کپتان ہے بیٹنگ ٹریک ہے تو ان کو آپ اپنی ٹیم میں رکھ لیجئے گا کیونکہ ان سے ایک بڑی پاری کی امید آپ کر سکتے ہو وہیں سوریہ بھاو اور روحید شرما ممبائی کے ہی لوکل پلیئرز ہیں اور ممبائی انڈینز کی طرف سے کھیلتے ہیں دونوں کو وانکیڑے سٹیڈیم میں کھیلنے کا بھرپور انوبہو ہے اور سورے کمار یادو ٹچ میں ہیں روحید شرما بہت زیادہ شاندار فارم میں چل رہے ہیں تو دو ان فارم بیٹسمن آپ اپنی جو فینٹسی ٹیم ہے اس میں رکھ ہی لیجئے گا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں بولرز دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے بولرز سے پہلے آل راؤنڈرز دیکھ لیتے ہیں آل راؤنڈرز میں آپ شیوام دوبے اور تلک ورما کو شامل کر لیجئے گا اپنی ٹیم میں آل راؤنڈر میں شیوام دوبے آپ کو حالانکہ دونوں کا ہی رول ایک پرپر بلے باس کے طور پر ہی ہے لیکن یہ پارٹ ٹائم بولنگ بھی کرتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے اور شیوام دوبے کو تو خیر ٹیم انڈیا میں آردک پانڈیا کے ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے تو ان دونوں کو رکھ لیجئے گا شیوام دوبے اور تلک ورما دونوں ہی بلے سے ابھی اچھے فارم میں چل رہا ہے اور گیند بازی میں ایک آتھ وکیٹ چٹکا سکتے ہیں تو وہیں گیند بازی میں یعنی بولرز میں آپ رکھئے جسپرید بھومرہ کو اگر میں بولو جسپرید بھومرہ کو نہیں لینا ہے تو آپ بولو کہ بھائی کیا مزا کے اسی لئے خیر لینا ہے جسپرید بھومرہ کو رکھنا ہے ٹیم میں کیونکہ شاندار فارم میں اور اگر آپ جسپرید بھومرہ کو نہیں رکھتے ہو تو بھائی گھاٹا آپ ہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں جاتا اس میں تیرا گھاٹا اور آگے دیکھیں مستفیز الرحمن اور دیپک چہار دیپک چہار کو آپ رکھئے اوپننگ جو شروعاتی چھے اوور ہے اس میں آپ کو وہ ایک آدھ وکیٹ تو دے ہی دیں گے ایک آدھ وکیٹ تو لے ہی لیں گے اور مستفیز الرحمن یہ وہی ہے بھائی اورنج کیپ کی پرپل کیپ کی ریس میں جو دو پربل ناویدار اس سیزن مانی جا رہے ہیں یہ وہ دو نام ہیں جسپرید بھومرہ اور مستفیز الرحمن ان دونوں کو تو رکھے لیجئے بڑا پرشن یہ ہے آپ کے من میں ابھی آ رہا ہوگا کہ بھائی ٹیم تو بتا دیا آپ نے کیپٹن وائس کیپٹن بتایا نہیں تو لے لیجئے کیپٹن وائس کیپٹن کے لیے بھی وکلپ لے لیجئے کیپٹن آپ جسپرید بھومرہ کو لکھ لیجئے اس کے پیچھے دو لوجک ہے پہلا لوجک یہ ہے کی شاندار فارم میں ہے تین وکیٹ لے چکے ہیں ایک میچ میں ایک میچ میں پنجا لے چکے ہیں ایک میچ میں دو وکیٹ لے چکے ہیں شاید ایک میچ ایسا ہوا ہے جس میں وکیٹ لیس گئے ہیں شاید ایک میچ ہوا ہے ابھی اس سمیت دھیان میں نہیں آرہا لیکن جسپرید بھمرا جو ہے گزب کی فارم میں مطلب پنجا تک کھول چکا اور پچھلے مقابلے میں پنجا کھولا تھا اسی فارم کو کیری کریں گے اس میچ میں اور ہو سکتا ہے کہ تین یا تین سے زیادہ وکیٹس حاصل کرے تو کپتان آپ کو انٹو ٹو پوائنٹس دے گا جتنے بھی پوائنٹ وہ بنائے گا اس کا دگنا پوائنٹ جو ٹوٹل فینٹسی پوائنٹس ہوتے اس میں ایڈ ہو جائیں گے تو جسپرید بھمرا آپ کو مالا مال کر سکتے اور یہ اکیلا گیندباز ایسا ہے یہ اکیلا کھلاڑی ایسا ہے جو آپ کو مالا مال کر دے گا مطلب بارش کر دے پیسو کی اگر آپ انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر لیں اور روحید شرما کو وائس کیپٹن بنا دیجئے روحید شرما دیکھئے شاہ تک آئے گا نہیں آئے گا نہیں کہہ سکتے ہو سکتا آ جائے ہو سکتا نہ آئے ابھی حالی میں ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں شتک لگایا انہوں نے پانچوہ فیفت سینچوری ٹی ٹوینڈی کرکٹ کی آئی پیل میں بہت پہلے شتک لگایا تھا ویسے انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی بہت پہلے شتک لگایا تھا انٹرنیشنل کرکٹ میں شتکوں کا سوخہ تو پورا ہو گیا ٹی ٹوینڈی کی بات کر رہا ہوں میں انٹرنیشنلز کی اب آئی پیل کا سوخہ کیا اسی میچ میں پورا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے یونیور نو لیکن ہو سکتا ہے کہ چھے آور سات آور میں یہ پچاس رن بنا کر اپنا کام کر کے چلے جائے اور ہونے کو تو خیر یہ شننے پر بھی آؤٹ ہو سکتے تو یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا بیک آف دی ہیڈ آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ بھائی زیرو پر بھی آؤٹ ہو سکتے ہم چاہے جو نام آپ کو بتا دے ہم چاہے آپ کو کہہ دے کچھ بھی لیکن ٹیم بناتے وقت آپ تھوڑی سی سمجھداری تھوڑا آپ اپنے طریقے سے بھی اس پہ ویچار کریے گا کیونکہ بھائی دیکھئے بات پیسوں کی جب آتی ہے تب آپ کو سننی سب کی چاہیے کرنا اپنے من کی چاہیے ہم آپ کو ٹیم بتا رہے ہمارے پریڈکشن اور جو ہم اب تک جو بتاتے آ رہے وہ لگ بھگ صحیح ہو رہے اگر ہم وین این لاؤس کی بات کریں تو اس میں صرف ایک میچ ایسا رہا ہے جس میں ہمارا پریڈکشن جو ہے وہ غلط ثابت ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ غلط اب تک کوئی پریڈکشن نہیں گئے ہمارے گئے ہیں غلط ایک میچ میں ہمارا پریڈکشن ہوا ہے لیکن چانس ایسے ہیں کہ بھائی 99% 95% ہمارے پریڈکشن صحیح ہوتے ہیں تو آپ ہمارے دی ہوئے سجھاؤ کو اپنے ذہن میں رکھ کے اپنی ٹیم بنائیں گے تو آپ کے چانسس مالا مال ہونے کے بڑھ جاتے ہیں پوری ٹیم دیکھ لیتے ہیں ایک بار ممبائی اور سی ایس کے جو فینٹیسی لیون ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو روید شرما وائس کیپٹن ایشان کشن روتراج گائی کوارٹ سورے کمار یادف تلک ورما ڈیرل مچل شیوم دوبے روماریو شیفرڈ جسپرید بمرا کپتان ہے اور اس کے بعد مستفیز الرحمان ہے اور دیپک چاہر ہے تو ایم آئی اور سی ایس کے کے بیچ میں آئی پیل کے سترہوے سیزن کا انہتیسوہ میچ ممبائی کے وانکیڑے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور یہ گیارہ کھلاڑی آپ کو مالا مال کر سکتے ہیں آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس ٹیم سے سہمت ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بھائی کوئی نام ہم سے چھوٹ گیا ہے کسی کھلاڑی کو ہم نے بے فضول میں لے لیا ہے جو بھی آپ کی رائے ہو من میں مت رکھئے کمنٹ میں لکھ دیجئے کمنٹ آپ کے ہم پڑھتے ہیں لگ بگ ہر کمنٹ ہم آپ کے پڑھتے ہیں اور آپ کے کمنٹ ہمیں انسپیریشن دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ اگر ہمارا کام لوگوں کو اچھا لگے اگر خراب لگے گلت لگے تو وہ بھی بتائیے تو ہم اس میں کچھ صدار کریں گے لیکن جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دے کہ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے علاوہ ووٹسیپ چینل پر بھی جڑیے بارکوڈ یعنی کیو آر کوڈ آپ کے لیے ہم دے دے رہے ہیں ویڈیو میں سکرین شاٹ لے لیجئے اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اجازت چاہوں گا ملتے اگلے ویڈیو میں thank you so much